ہیلو فرینڈ میں راکی سروسن لرگ ٹو ٹو ٹیک چینل سے یا راجوں میں ویڈیو لائے ہوں اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ آپ پلیسمنٹ کا ٹائم آنے والا ہے اور آپ جو ہے بہت جور سور سے پلیسمنٹ کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے بیٹیک، ایم سی اے ایم بی اے بی بی اے بی سی اے ایسے کورس کی سٹوڈنٹوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہو سکتا ہے اسی لیے کہ اس ویڈیو کو آپ لاشت تک دیکھئے گا تو چلے سٹارٹ کرنے سے پہلے جس میں آپ سے ریکوشٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بگل میں جو بیلے اسے جلو کلک کریں جسے میں جتنے بھی نئے ویڈیوز ایم کرنا رہے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی کیا ہے کہ آپ پلیسمنٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں اب آپ جب کمپنی میں پلیسمنٹ ڈرائیب کے لیے بیٹھنے جائیں گے تو کچھ کمپنی ایسے ہوں گے جو آپ کی پولیج میں آئیں گے کہیں پر آپ کو سننے میں آئے گا کہ کہیں آف کیمپس ہو رہا ہے کہیں پول کیمپس ہو رہا ہے اور آپ پھر بہت ہی کنفیوزن میں ہوتے ہیں کہ یہ پول کیمپس کیا ہے یہ آف کیمپس کیا ہے یہ آن کیمپس کیا ہے تو ان کو میں آج بلکل یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کےک کر دیں تو سب سے پہلے آن کیمپس میں آتے ہیں تو آن کیمپس بہت ہی سیمپل ہوتا ہے جو بھی کمپنی دیڈیکیٹلی آپ کے کمپس میں آ رہا ہے اسے ہم آن کیمپس پلیسمنٹ ڈرائیب کرتے ہیں مطلب جو کمپنی آپ کے کالیج میں آ رہی ہے اور کیور اس میں آپ کے کالیج کے بچے ہی بیٹھیں گے تو اس کو بولتے ہیں آن کیمپس پلیسمنٹ ڈرائیب اس کے بعد آتے ہیں آف کیمپس جیسے سپوز دیڈ کسی ایریا میں کوئی ریپلٹیٹ کالیج ہے ٹھیک ہے کوئی نامی گزامی کالیج ہے اس کا اچھا پرپومنس ہے تو کچھ کمپنی کیا کرتی ہے کہ وہاں پر آتی ہے اور پھر انہیں بولتی ہے کہ آپ آس پاس کے کالیج کے بچوں کو بھی آپ بنا لکھیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کالیج جو آس پاس کے کالیج ہیں ان کو ریکویش کرتے ہیں کہ ہمارے ہیان کیمپس ٹرائیب ہو رہا ہے اور آپ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں یہ ایلیجیبیٹی کرائیٹیریہ ہے تو جو بھی بچے ایلیجیبیٹی کرائیٹیریہ کو فلفل کرتے ہیں وہ پھر پلیسمنٹ ڈرائیب میں بیٹھ پاتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے آف کیمپس پلیسمنٹ ڈرائیب مطلق جو کمپنی ہے وہ آپ کے کالیج میں نہیں آ رہی ہے بلکہ آپ دوسرے کالیج میں جا کے اس کمپنی میں اس کمپنی کے پلیسمنٹ میں آپ بیٹھ پا رہے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں آف کیمپس پلیسمنٹ ڈرائیب اس کے بعد نیچ آتا ہے پول کیمپس ڈرائیب پہ بہت ہی سمپل ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک کالیج کسی کمپنی کو نہیں بلاتا ہے بلکہ کوئی کمپنی کسی ایک کالیج کو نہیں بلتی ہے آپ کیمپس کرائیے بلکہ یہاں پر تین چار اچھے کالیج آپس میں ایک گروپ بناتے ہیں اور وہ ایک اچھی کمپنی کو بلانے کی کوسیس کرتے ہیں اور پھر وہ کمپنی آتی ہے اور اس میں پھر اسی تین چار پالیج کی بچے بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں پر پلیسمنٹ ڈرائیب ہوتا ہے اور جو بھی سلیکشن ہوتا ہے وہ پھر وہ کمپنی لے جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پول کیمپس ڈرائیب تو یہاں پر آپ کو دھیان دینا پڑے گا کہ آن کیمپس آف کیمپس اور پول کیمپس تین طرح کے ڈرائیب ہوتے ہیں اب یہاں پر بات آتی ہے کہ چانسز اس میں زیادہ سلیکشن کے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ سلیکشن آبیسکی آن کیمپس کا ہوتا ہے کیونکہ جب آن کیمپس کوئی کمپنی آتی ہے وہ گیول آر گیول آپ کے کالیج کے بچوں کے لیے ہی ٹیسٹ کراتی ہے اور اس میں جو بھی سلیکشن ہوتا ہے اسے وہ لے جاتے ہیں تو کمپیٹیشن تھوڑا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں آف کیمپس تو آف کیمپس تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے آن کیمپس سے کیونکہ آف کیمپس میں ہر سارے کالیج کے بچے آ جاتے ہیں اور یہاں پر جو بھی کمپنی آف کیمپس کرا رہی ہے چاہے ہو کسی کالیج کے طرح کرا رہی ہے وہاں پر ایک کوئی لیمیڈیشن نہیں ہوتا ہے اگر بچہ جو ہے تو وہ اس میں اپلائی کرے گا تو پھر اس کمپنی کو بلانا ہی پڑے گا تو آف کیمپس میں جو بھیل ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور آبیسلی جب بھیل زیادہ ہوگا تو وہاں کمپنیٹیشن بھی اچھا خاصا ہوگا وہی سیم چیز پھول کیمپس میں بھی ہوتا ہے پھول کیمپس میں بھی ملٹیپل کالیج کے بچے آتے ہیں تو آبیسلی وہاں پر بھی جو ہے کمپنیٹیشن کافی ٹاف ہوتا ہے تو یہ جو ہے آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا پر یہاں پر ان کالیج کے بچوں کے لیے آف کیمپس اور پھول کیمپس بردان ہوتا ہے جو بچے بہت ہی ایبریج لیبل کے کالیج میں پڑ رہے ہیں جہاں پر پلیسمنٹ کے لیے کوئی کمپنی ان کے کالیج میں نہیں آتی ہے یہ ان کے لیے آف کیمپس جو ہوتا ہے وہ پردان ہوتا ہے کیونکہ انہیں اپنے کالیج میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑتا ہے اگر انہیں پتا چلا کئی آف کیمپس ہو رہا ہے کئی آف کیمپس ہو رہا ہے تو وہ ڈائریکٹلی کیا کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں میں آف کیمپس کا بھی نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ کئی ایسے آف کیمپس ہوتے ہیں جہاں پر سبھی کے لیے اوپل ہوتا ہے تو یہ جو ہے تینوں میں ڈیفرینس ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا یہاں پر آف کیمپس اور کھول کیمپس کا سب سے زیادہ فائدہ وہ بچے لے سکتے ہیں جو رونل ایریا میں کالیجز ہیں جن کے کالیجز میں کوئی بھی کمپنی نہیں آتی ہے پلیسمنٹ کے لیے تو ان کے لیے ایک سنہرہ موکہ ہوتا ہے تو چلیے پر ایسے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کیونکہ 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 ہوتا ہے اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں سیئر کریں کمینٹ کریں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو سبسکرائب کر لیں آپ مگل میں جو بیلوں سے جب رو کلک کریں جیسے میرے جتنے بھی ڈیوز ہیں اگر نوٹی پی کیسے آپ کو ملتا رہے ڈائیٹیو ڈگوڈ بائی